ہائے گوڈ مارننگ ہاو آئیو بہت ہی اچھے طریقے سے یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ لینے چاہیے کہ ون نجبو وشجر ویزدادان جو باقی لوگوں نے اس کی سمجھا ہے کہ ستارے اور درخت بے وقوف لوگوں نے ترجمہ لفظی کیا ہوا ہے دیکھیں قرآن پاک جو ہے وہ نالج ہے کمپلیٹ قانون ہے اس بات کو غور کرنے کی ضرورت ہے بہت ہی گہرائی سے ہم لوگ جو اپنے اہم فاطمی ہیں محمد رسول اللہ کے جو بیٹی ہیں نبی جیناہ فاطمہ دعا ہم لوگ قرآن پاک سے ہر چیز کو اسپرک کرتے ہیں تو ہمارا یہ اس میں ہوتا ہے ون نجمو وشجر ویزدادان کہ تمام کی تمام ستارے وشجر و تو ان ستاروں کی کہکشائیں ان ستاروں کی درخت یعنی کہ ان ستاروں کی کہکشائیں ون نجمو وشجر اور ان ستاروں کی کہکشائیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے بہت اچھے طریقے سے جسجدان تمام کے تمام جو ہیں یعنی کہ اس کو جب ہم سمجھیں گے وہ تمام کے تمام آئیزی اختیار کرتے ہیں رب العزت کے سامنے یعنی کہ رب العزت گریٹ دن گلیکسیزن ستار اس بات کو بہت ہی میں تو سمجھاتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے غلط ترجمے کیے ہوئے ہیں یا لفظی ترجمے کرتے ہیں کہ بہت دیکھیں مفہوم اور لفظی ترجمے میں بڑا فرق ہوتا ہے آپ رب العزت کا کلام ہے کوئی انسان کا کلام تھوڑی ہے کہ آپ ایک عربی لینگویج کا کسی اور لینگویج میں ایز 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 ترجمہ کر دیتے ہو ایز 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 ترجمہ کرو گے تو پھر علم ٹھوڑی ڈائیگنالز ہوگا علم بتانے کے لئے تو آپ کو لفظی ترجمہ نہیں ہے کہ آپ کو جو آپ وہاں دیکھیں کہ علم ہے جس کا یہ علم جو ہے رب العزت کا ہے رب العزت کا جو علم ہے تو ہم رب العزت کی شان کی مطابق ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وَن نَجْم وَالشَجْر باقی جتنے بھی لوگ ہیں نا سمجھ لوگ وَالشَجْر کا ترجمہ وہاں نجم کے ساتھ جب ایک ہی آیت کے اندر ایک لفظ ہے وَن نَجْم ہے وہاں پر ستارا اور وَالشَجْر اور اس کی کہکشان جس جدان رب العزت کے سامنے عاجزی حتیار کرتے ہیں تو اس چیز کو بڑے ہی اس لقت عجیب لگتا ہے کہ جب ایک نہیں دھائیس سو ڈیفرن ٹرانسلیشن فروم حلی قرآن آل سیم وائی بغیر گوز شخص اور بہت disciple بہت جس هستیم جسیم آگر بڑا نہیں بڑا نوز بیوڑی آمین آبین آریل 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 آمین آریل آریل آمین آریل آؤuch آمین آج آمین آریل